خاتون جج اور اسلام آباد پولیس حکام کو دھمکیاں دینے کا کیس خارج کرنے کی درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو پولیس کے ساتھ شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا عدالت نے پولیس کو عمران خان کے خلاف چالان پیش کرنے سے روک دیا ہے عمران خان کے خلاف تفتیش کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے مسیح جانتے ہیں نمائندہ پینن آدل عباسی سے آدل عباسی بتائے گا کیا حکم دیا گیا عدالت کی جانت سے جو خاتون جج اور پولیس حکام کو دھمکیاں دینے پر مقدمہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس پر اب بڑا حکم جاری کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانت سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو پولیس کے ساتھ شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو عمران خان کے خلاف چالان پیش کرنے سے روک دیا ہے عدالت نے اسلام آباد پولیس کو عمران خان کے خلاف تفتیش کر کے اب رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے پندرہ ستمبر کو یہ رپورٹ واپس پیش کی جائے گی اسلام آباد پولیس کی جانت سے عمران خان کے خلاف جو تحشتگردی کے مقدمے میں اب جائی ٹی بھی بنا دی گئی ہے اور عمران خان کی جو پنا ستمبر تک اب جو ہے وہ ریپورٹ پیش کرنے کا کہا گیا ہے اسلامباد پولیس کو اور عمران خان کو اس پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کا کہا گیا ہے اور بنی غالہ تک اسلامباد پولیس کو رسائی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور عمران خان کو پولیس کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم جو ہے وہ اب جاری کر دیا گیا ہے عمران خان نے دہشت گرسی کا جو مقدمہ خارج کرنے کے لیے اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اب اسلامباد ہائی کورٹ کا یہ حکم آ گیا ہے کہ عمران خان کا بیان لیں مقدمہ بنتا ہے یا نہیں تفتیشی اثر فیصلہ کرے گا اب یہ حکم جو ہے خادر عباسی بہت شکریہ ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کا